برمار ورحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسلم ناظرین اس پروگرام میں سابق وزیر آزم عمران خان سے متعلق دو بڑی ہی اہم خبریں آپ کے ساتھ ہم شیر کرنے جا رہے ہیں ایک ہماری ایکسلوسف سٹوری ہے جس میں آپ دیکھنے والوں کو یہ بتائیں گے کیا جمعہ کا دن عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے کیوں بھاری پڑھنے والا ہے کس قسم کی بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جس نے بازی کو کھیل کو پلٹ کے رکھ دیا ہے تو یہ سارا معاملہ کیا ہے اس کی ڈیٹیل ابھی کوئش دیر میں آپ کے ساتھ ہم شیر کریں گے اور کچھ دیگر خبریں بھی ہیں اس پر بھی بات کریں گے لیکن پروگرام کا آغاز عمران خان کی خبروں سے کریں گے پہلے تو ہم خبر شیئر کریں گے جو کہ ایک بڑی خبر ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور پھر جو ہماری ایکسلوسف سٹوری ہے پھر اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کا بٹن پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور اگر آپ کو ہمارا یوٹیوب چینل پسند آتا ہے ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس پروگرام کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو پہلی خبر ناظرین یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے افیشل ایکس اکاؤنٹ سے جو سکوتیں دھاکہ کے حوالے سے شیخ مجیب ریبان کے حوالے سے جو ایک وڈیا اپلوڈ کی گئی اس کو وائرل کیا گیا اس پہ پورا بیانیاں تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے جانب سے بنایا گیا لیکن جب ناظرین لگا کہ یہ معاملہ گلے پڑنے والا ہے بلکہ جب گلے پڑے گا تو نہ نگلا جائے گا نہ اگلا جائے گا تو تحریک انصاف اس معاملے سے پیچھے ہٹ گئی اور اس ویڈیو سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا اس کے بعد ناظرین آرڈ ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی بلکہ خزش ساروز ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی کہ ایف آئے کے جانب سے اس معاملے پر تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا سائبر کرائم بینگ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا رو فسن کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا بریسٹر گھور کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا عمر ایوب کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا اور یہ تائین کیا جائے گا عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں تو ان کے اکاؤنٹ سے افیشل ایکس اکاؤنٹ سے یہ ویڈیو کس نے اپلوڈ کی عمران خان نے کی عمران خان کی اجازت سے ہوئی تو ان کے خلاب کاروائی ہوگی اور اگر یہ غیر قانونی طور پر سب کچھ ہوا ہے تو پھر عمران خان ایکس کمپنی کو درخواست دیں گے کہ ان کا اکاؤنٹ سسپینٹ کیا جائے اب یہ خبر تو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر چکے ہیں اس کے بعد ناظرین یہ ہوا ہے کہ ایف اے کے جانب سے جوڈیشل مجسٹیٹ کو درخواست دی گئی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے افیشل اکاؤنٹ سے جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اس سے اداروں کے خلاب ریاست کے خلاب پاک فوج کے خلاب بیانیاں بنایا گیا پرابوگنڈا کیا گیا مضموم کمپین چلائی گئی تو عمران خان صاحب کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو عمران خان سے ہمیں انکواری کرنے کی اجازت دی جائے اور عمران خان تب ایکس ایکس دی جائے تو یہ درخواست ایف اے کے جانب سے جنس صاحب کو دی گئی اس کے بعد ناظرین یہ ہوا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے یہ خبر پتا چلی ہے کہ جو ایف اے کی ٹیم ہے وہ اڈیالی جیل پہنچی ہے اور اڈیالی جیل جا کے انہوں نے عمران خان صاحب سے رابطہ کیا ہے اور بانی طریقہ انصاف عمران خان نے ایف اے کی ٹیم سے ملنے سے انکار کیا اور بانی پی ٹی اے نے ایف اے کی ٹیم سے کہا کہ وہ شاملے تفتیش نہیں ہو سکتے اور عمران خان صاحب نے ایف اے کی ٹیم کو یہ جواب دیا ہے کہ وہ کسی سوال کا جواب نہیں دیں گے اور اگر مجھ سے کچھ انویسٹیگیشن پوچھ گش کرنی ہے تو میری لیگل ٹیم کی موجودگی میں کی جائے اب آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں تو عمران خان صاحب ایزے لائٹ دلائل دینا چاہتے ہیں یہاں پر ایف اے گیا ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے خان صاحب کہتا ہے کہ میں تو جواب نہیں دوں گا میں تو جواب نہیں دوں گا جواب کیا دینا ہے خان صاحب نے اتنا جواب دینا ہے کہ ٹویٹر پر ایکس پر جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی آپ کی اجازت کی گئی آپ کی اجازت کے بغیر کی گئی اتنے تین سوال صرف پوچھے جانے ہیں لیکن خان صاحب نے انکار کر دیا ہے لیکن ایف اے کی ٹیم نے امران خان صاحب کا موقع تحریری طور پر حاصل کیا اور ایف اے کی ٹیم اب اس معاملے کے حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے رہو فسن سے عمر ایوب سے اور بیریسٹر گھوڑ سے تفتیش کرے گی پوچھ گچھ کی جائے گی اب اس میں ناظرین آپ دیکھیں کہ جب یہ معاملہ پتا چلا تحریک انسام کو کہ یہ گلے پڑھنے پڑھنے والا ہے نہ نگلا جائے گا نہ اگلا جائے گا تو اب تحریک انسام نے جو سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے پی ٹی آئی کی اس سے لا تعلق کا اظہار کر رہے ہیں اور رہو فسن صاحب نے کہا کہ پالٹی کے اندر اس بات کی انویسٹیگیشن انکوئری ہونی چاہیے کہ یہ ویڈیو کیسے پبلک ہوئی کیسے امران خان کی اکاؤنٹ سے اس کو اپلوڈ کیا گیا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تو بالکل لا علم تھا کہ یہ ویڈیو کیسے امران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے پبلک ہوئی بلکہ امران خان صاحب بھی لا علم ہیں بلکہ رہو فسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی نہیں اور ان کے دیکھے بغیر اس کو اپلوڈ کر دیا گیا اب تحریک انسام اس ویڈیو سے جان چھوڑانا چاہ رہی ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے مترک ہوئے ہیں اب اس سے جان نہیں چھوٹے گی ایک تو ناظرین یہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اب آجاتے ہیں ہماری جو دوسری بڑی خبر ہے جس کا میں نے تھمنیل پہ ذکر کیا کہ امران خان کے لیے تحریک انسام کے لیے جھماں کا دن بھاری پڑے گا بھاری پڑنے والا ہے تو یہ ناظرین معاملہ ہے تحریک انسام کی مقصود نشستوں کا آپ کو پتا ہے کہ جب تیرہ جنوری دوہزار چوبیس کو سپریم کورٹ نے بلے کے نشان کے حوالے سے فیصلہ دیا کے بعد تحریک انسام کو جو الیکشن سیمبل تھا وہ نہیں ملا اور تحریک انسام کے جو کینڈیڈیٹ سے ان کے طرف سے الیکشن میں ازاد امیدواروں کی حصیت سے حصہ لیا گیا لیکن بہرحال تحریک انسام نے خبر پختونخواہ میں پنجاب میں مرکز میں اچھی فرمس دکھائی کے پی کے میں حکومت بن گئی خبر پختونخواہ میں اپوزشن کا کردار حاصل کر لیا مرکز میں اپوزشن میں بیٹھ گئے لیکن وہ تمام کی تمام ازاد امیدوار تھے ایم این اے تھے ایم پی اے تھے اس کے بعد تحریک انسام نے جو مخصوص نشیستیں ان کو نہیں مل سکیں ازاد حصیت میں الیکشن جیتنے کی برے سے اس کے بعد یہ ہوا کہ تحریک انسام نے جماعت اسلامی کے ساتھ رابطہ کیا جماعت اسلامی کے ساتھ تحریک انسام کے معاملات تیہ ہونے کے قریب پہنچ گئے تھے لیکن پھر اس کو فائنلائز نہیں کیا گیا اس کے بعد پھر جمعیل تلوہ اسلام فے اپنے جمعیل تلوہ اسلام شیرانی گروپ کے ساتھ بھی معاملات چلے بات چیت چلی اور شیرانی گروپ نے بھرپور سپورٹ کا اور تحریک انسام کے ساتھ کھڑے ہونے کے ارادے ظاہر کیے ازائم ظاہر کیے لیکن تحریک انسام وہاں سے بھی پیچھے ہٹ گئی پھر تحریک انسام نے مخصوص نشیستوں کے لیے ایم ڈیبلیو ایم کے ساتھ بات چیت گئی اور ایم ڈیبلیو ایم کے ساتھ بھی بات چیت تیہ ہو چکی تھی لیکن پھر تحریک انسام کے خود رہنما کہتے ہیں کہ نجانے کیا ہوا کہ ایم ڈیبلیو ایم سے پیچھے ہٹ گئے اور پھر آگستان تحریک انسام نظریاتی کے ساتھ بات چیت چلی وہاں سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور ایک کو سیاسی جماعت وہ بلے باز کے ساتھ بھی بات چیت چلتے رہے اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے تو پھر الٹی میٹی تحریک انسام نے سونی اتحاد کانسل میں جانے کا فیصلہ کیا اب سونی اتحاد کانسل کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے الیکشن سے پہلے خواتین کی مقصوص نشیستوں کی کوئی بھی درخواست الیکشن کمیشن کو نہیں دے رکھی تھی کہ ہمیں الیکشن لڑنا ہے ہمارے کینگیڈٹ الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہمیں مقصوص نشیستیں دی جائیں بلکہ الیکشن کمیشن نے ان سے جب پوچھا تو سونی اتحاد کانسل نے کہا کہ ہم تو نہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں نہ صوبائی اسمبلی کا لڑ رہے ہیں تو جب ہم الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں تو ہمیں مقصوص نشیستوں کے لیے درخواست دینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اس کے بعد جب تحریک انساف کے ایم پی اے ایم این اے نے تحریک انس سونی اتحاد کانسل میں شمولی تو تختیار کی تو پھر سونی اتحاد کانسل نے الیکشن کمیشن کو درخواست دے کہ ہمیں مقصوص نشیستیں دی جائیں تو الیکشن کمیشن نے یہ معاملہ اوپن کورٹ میں لگا دیا اوپن کورٹ میں اس پہ ہیرنگ ہوئی اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ چونکہ کوئی درخواست ہے ہی نہیں ایک کٹ آف ڈیٹ تھی وہ درخواست دینے کی مقصوص نشیستوں کے لیے وہ سونی اتحاد کانسل نے دی نہیں تو یہ تو پارلیمانی پارٹی بھی نہیں اس نے الیکشن میں بھی حصہ نہیں لیا اس کے کینڈیڈیٹ الیکشن نہیں لڑے اور پھر ان کے درخواست بھی نہیں تو کیسے ان کو مرکز اور صوبوں میں ہم مقصوص نشیست دے دیں تو لہٰذا ان کو نہیں دے سکتے اور وہ مقصوص نشیستیں پھر جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان میں تقسیم کر دی گئیں کیونکہ پارلیمنٹ کو آپ نامکمل یا دھورا نہیں رکھ سکتے اس کے بعد یہ ہوا کہ جو سونی اتحاد کانسل ہے پاکستان طریقہ انصاف ہے وہ چلی جاتی ہے پشاورہائی کورٹ میں پشاورہائی کورٹ تین رکنی بینچ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سٹیک کرتا ہے اور پھر اس پہ پانچ رکنی لارجر بینچ بنتا اور پانچ رکنی لارجر بینچ سماد کرنے کے بعد دلائل سننے کے بعد الیکشن کمیشن کے وقلہ کے دیگر سیاسی جماعتوں کے وقلہ کے سونی اتحاد کانسل کے وقلہ کو سننے کے بعد یہ فیصلہ دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ٹھیک ہے یہ سیٹیں سونی اتحاد کانسل کو مقصود نشیستیں نہیں مل سکتیں چاہے خامتین کی ہیں چاہے مناؤٹیز کی ہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ وہ نشیستیں جن دیگر سیاسی جماعتوں کو پیپرز پارٹی کو نون لیگ کو ایمکیم کو یا دیگر سیاسی جماعتوں کو دیگی ہیں وہ فیصلے کا حیثہ بھی بلکل ٹھیک ہے اب اس کے فیصلے کے اقلاب تحریک انصاف آتی ہے سپریم کورٹ میں سونی اتحاد کانسل تحریک انصاف سپریم کورٹ سے ریجوع کرتی ہے آجہ سپریم کورٹ میں پریکٹس اور پسچوے کمیٹی میں فیصلہ ہوتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا جو بینچ ہے وہ اس اپیل پر سماعت کرے گا اب اس بینچ میں کون تھے جسس منصور علی شاہ صاحب تھے سینئر پیونی جج ہیں جسس اتھر منیلا صاحب تھے جسس محمد علی مزر صاحب تھے تو اس بینچ نے جو فیصلہ دیا اس فیصلے پر بڑی لوڈیاں ڈالی گئیں بڑی مٹھائیاں کھائیں گئیں اور بڑے بڑے دعوے کر دیا گئے کہ دیکھیں جی چیف جسس قادی فائصہ کا چپٹر کلوز ہو گیا اور بھی بڑے دعوے کیا گئے خوشیاں منائی گئیں لیکن ناظرین وہ جو خوشیاں تھی اب جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس ڈیویلپمنٹ کے بعد وہ خوشیاں صفحے ماتم میں تبدیل ہو گئی ہیں اور جو ایک کھیل یا توقعات جو تحریک انصاف میں لگائی تھی وہ فیلحال فیلحال لگتا ہے کہ وہ تمام کی تمام امیدیں دم توڑ گئی ہیں ان پہ عوض پڑ گئی ہے اور بازی لگتا ہے کہ جیسے پلٹ گئی ہے ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے یہ خوشیاں دوبارہ تحریک انصاف کو مل جائیں مٹھیائی کھانے بھی پڑ جائے لیکن حال کی گھڑی ناظرین جو پلڑا ہے وہ تحریک انصاف کے طرف سے ہٹ کے دوسری طرف پیپلز پارٹی کے طرف یا دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف جھک گیا ہے یا یوں کہلیں کہ پلڑا بیلنس ہو گیا ہے اس میں ایک توازن آ گیا ہے اب ناظرین آپ کو یاد ہے کہ جب منصور علی شاہ صاحب نے اس کیس کی سماعت کی اتھر منللہ صاحب نے محمد علی مزر صاحب نے تو مقصود نشیستوں پر انہوں نے حکمیں بنا دے دیا لیکن حکمیں بنا دینے کے ساتھ جو اٹلن جنرل نے کہا کہ یہ آئین کی انٹرپرٹیشن کا معاملہ ہے تو آپ اس پہ فل کورٹ فل کورٹ نے اپنا لارجر بینچ بنانے کے لیے جو معاملہ ہے آپ اس کو پریکٹس ان پرسچور کمیٹی کو بھیجوا دیں تو منصور علی شاہ صاحب نے یہ بات ایکسپٹ کر لی اور معاملہ پریکٹس ان پرسچور کمیٹی کو لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے بھیجوا دیا گیا اب ناظرین خبر یہ ہے کہ پریکٹس ان پرسچور کمیٹی نے ڈیلیبریشن کی ہے اس معاملے پہ جسٹس منی بکتر صاحب تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے سینوی پیونی جج اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس ناظرین ڈیلیبریشن کے بعد ورخوز کے بعد معاملے کی نزادکر کو دیکھتے ہوئے مخصوص نشیستوں کے معاملے کو دیکھتے ہوئے اب جو بینچ تشکیل دینے کا ناظرین فیصلہ ہوا ہے وہ تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا جھڑکہ ہے جھڑکہ کیا ہے جیسا کہ میں نے اپنے تھم نیل پہ لکھا کہ عمران خان کے لیے تحریک انصاف کے لیے جمعہ کے دن بھاری پڑھنے کا امکان بلکہ امکان نہیں یہ جمعہ کے دن بھاری پڑھ گیا ہے اب ناظرین جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے لارجر بینچ اس کو ہیڈ کون کر رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیڈ کر رہے ہیں اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جسٹس منصور علی شاہ بھی ہیں جسٹس منیب اختر بھی ہیں اور جسٹس اتھر من اللہ بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ناظرین یعنی ان جسٹس کے باوجود بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلکہ منصور علی شاہ صاحب تو میں ان کو کاؤنٹ نہیں کر رہا تو جو بینچ بنا ہے اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب میجاریٹی میں ہیں ان کی اکثریت ہے وہ جو دعوے کیے گئے کہ اکیلہ رہ گیا کوئی ساتھ دینے والا نہیں اب تو توصیح بھی نہیں ہوگی اچھا اس توصیح کے مزے لیے گئے اس توصیح کے اوپر پروپوگنڈا کیا گیا جو کسی جگہ پہ فال نہیں کرتی تھی جو کسی جگہ پہ موجود نہیں تھی نہ بل آیا تھا نہ بل بنا تھا نہ پارلیمنٹ میں پیش ہوا تھا پیش ہوا تھا لیکن کہا گیا کہ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن بھی نہیں ملے گی وہ ایکسٹینشن نہیں لے سکتے یہ چپٹر یہ باب کلوز ہو گیا تو پھر اب آ جائیں جو بینچ بن گیا ہے وہ چپٹر کلوز نہیں ہوا بلکہ قاضی نے اتنا لمبا چھکا لگایا ہے کہ گیند گراؤن سے باہر جا گری ہے گیند گم ہو گئی ہے اور قاضی نے اس چھکے سے یا اس یورکر سے بتا دیا ہے کہ سو سنار کی اور ایک لاہور کی اب بینچ کونسا ہے کتنے رکنی ہیں کون کون سے جرسے بان شامل ہیں یہ ناظر میں آپ کو فلحال نہیں بتا رہا اور آپ کا اور میرا اعتماد کا رشتہ ہے آپ مجھ پر ٹرسٹ کریں لیکن میں یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ جو بینچ بنا ہے اس میں قاضی فائزہ صاحب میجورٹی میں ہیں اور جو طریقہ انساب کی توقعات تھیں فلحال ان توقعات پر عوض پڑ گئی ہے فیصلہ تو آئین اور قانون کے مطابق ہی ہونا ہے آئین اور قانون سے ہٹ کے قاضی فائزہ صاحب کوئی فیصلہ نہیں کریں گے لیکن وہ جو لڈیاں ڈالتے ہیں نا وقت سے پہلے وہ لڈیاں فلحال جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہے ان کو بریک لگ گئی ہے اب میں آپ کو ججز کے نام کیوں نہیں بتا رہا یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی ناظرین وجہ یہ ہے کہ بہت سارے دوست کاپی کر لیتے ہیں اور کاپی کر کے ٹویٹر پہ ادھو ادھو چلا دیتے ہیں میری کچھ پروفیشنل لیمیٹیشن بھی ہیں لیمیٹیشنز ہیں بیریرز ہیں روک آبٹے ہیں جس کے وجہ سے میں پورا بینچ آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن میرے پاس مکمل خبر موجود ہے رہات کو میں نے ٹویٹ کر دیا تھا اور ابھی کچھ دیر کے بعد میں کومنٹس باکس میں جیسے یہ ویڈیو پبلک ہوئی ہے میں کومنٹس باکس میں آپ کو تمام ججز کے نام بتا دوں گا کہ کون کون سے ججز بینچ میں شامل ہیں سب بتاؤں گا لیکن آپ نے اعتماد کرنا ہے آپ کا اور ہمارا اعتماد کا رشتہ ہے اس کے ناظرین جو ایک اور پروپوگنڈا کیا گئے دیکھیں سائفر کا کیس 28 میں ایک ہی چھٹی دے کے اس کو ختم کر دیا گیا اب یہ کیس نہیں لگے گا امر فاروق کو اپنی مرضی سے لگائے گا چیف جس سلامباد آئی کورٹ تو امر فاروق صاحب نے یہ کیس پیر کے دن سماد کے لیے لگا دیا ہے یعنی پیر کو چیف جس سامر فاروق صاحب میاں گولہ سان اورنگزیف صاحب اس کیس کی سماد کرنے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ تریکن صاحب کو بیانیاں تو بنانا آتا ہے لیکن کیا کیا چار دن اگر اس کیس میں ڈیلے ہو گیا 28 میں کی چھٹکی برے سے پیٹ تک چلا گیا تو کس نے کیا فائدہ اٹھا لیا یاد ہوتا نا مہینہ دو مہینہ لیٹ کر دیئے چار دن سے کس نے کیا فائدہ اٹھانا ہے تو 28 کو ختم ہوا پیر والے دن لگا دیا ہے تو یہ جو پرامپوں گنڈے ہیں ناظرین یہ اپنے آپ بے نکاب ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین کچھ اہم مقدمات کی سماعت بھی ہونی ہے عادل راجہ جن کے اخلاف نو مئی پر اداروں کے اخلاف بغاور پر اقصانے کا مقدمہ آج اسلام آباد کی ڈسٹرک ادالت میں زیرے سماعت آئے گا اب عادل راجہ کا یہ کیس تو جوجیشل کمپلیکس میں زیرے سماعت آئے گا لیکن عادل راجہ کے حوالے سے ایک اور بھی خبر ہے کہ ایک سروس مین نے جو کمپلینٹ کی تھی پی ٹی آئی کو کہ ہمارے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں ایکس ڈاٹ کام کے فیس بک کے وہ عادل راجہ جب ہماری تنظیم میں تھا میڈیا کو دیکھتا تھا وہ جب پاکستان سے فرار ہوا تو وہ اکاؤنٹس کے پاسفر ساتھ لے گیا تو پی ٹی آئی سے ایک سروس مین سوسائٹی نے یہ درخواست کی کہ آپ فیس بک کو لکھیں ایکس ڈاٹ کام کو لکھیں اور ہمارے یہ جو اکاؤنٹس ہیں جو کہ آپ باہر بیٹھ کے عادل راجہ استعمال کرتا ہے ان کو بلوگ کیا جائے تو اب ایکس نے اور فیس بک نے ایک سروس مین کے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو کہ عادل راجہ استعمال کر رہا تھا ان کے نام سے ان کو بلوگ کر دیا ہے اس کے علاوہ ناظرین جو اگلی خبر میں آپ کے ساتھ شیر کرنے جا رہا ہوں اس میں ایک تو ناظرین یہ ہے کہ آج لاہور آئی کورٹ میں وزیراعظم شباز شریف کے اقلاب ایک خاتون ہے اشیہ کامران کے نام سے انہوں نے کنٹرمٹ کی اپلیکشن شباز شریف کے اقلاب دائر کی ہے آج لاہور آئی کورٹ کے جسے شاید وحید خان صاحب کی صرف رہی میں دو رکھنی بین شباز شریف کے اقلاب پہنین عدالت کی اس کی سماعت کرے گا اس درخواست میں ناظرین کہا گیا ہے کہ شباز شریف نے ججز کے اقلاب نامناسب زبان استعمال کی لہٰذا ان کے اقلاب کنٹرمٹ کی کاروائی کی جائے حالانکہ ایٹرنی جنرل صاحب نے سپریم کورٹ میں بتا دیا ہے کہ جو بھی کہا شباز شریف صاحب نے وہ موجودہ ججز کے حوالے سے نہیں تھا وہ ماضی کے ججز کے حوالے سے تھا اس کے علاوہ ناظرین تحریکن صاحب کے رہنمہ آمین مغل جنہوں نے اسلامباد میں جلسے کے حوالے سے اسلامباد کی انتظامیہ کو درخواست دی تھی اس پر اسلامباد کی انتظامیہ کے جانب سے کوئی فیصلہ نہ کرنے پر آج اسلامباد ہائی کورٹ میں تہہین عدالت کیز کی سماعت پی ہوگی اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ڈپٹی کمیشنر کے اقلاب یہ تہہین عدالت کی درخواست ہے اس کے علاوہ ناظرین تھانہ رمنہ میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے اقلاب جو مقدمہ درج کیا گیا نو مائی کے حوالے سے اس کے بھی حال اسلامباد کے جیوریشل کمپلیکس میں جو ہے وہ سماعت ہونے جاری ہے لاہور ہائی کورٹ میں ناظرین امران خان صاحب نے جو ایک درخواست دائر کی تھی سنگین غداری کے مقدمات بنانے کے حوالے سے پنجاب حکومت کے اقلاب اس پر ناظرین حضرت شرز لاہور ہائی کورٹ کے جس سے فاروق ایدر صاحب نے سماعت کی جس میں یہ عدالت نے لطیف خوصہ صاحب کو امران خان صاحب کے وکیل کو بتایا کہ آپ کی درخواست پر اعتراضات ہیں ان کو پہلے ریموو کریں لطیف خوصہ نے کہا کہ ہم یہ اعتراضات کو ریموو کر دیں گے تو جیسے آپ نے آرڈر یہ دے دیا ہے کہ جیسے یہ اعتراضات ریموو کیا جائیں یہ درخواست امران خان صاحب کی جو لطیف خوصہ صاحب نے دیر کی ہے اس کو سماعت کے لئے جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلوگ نیکس ویلوگ میں بھی ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اب تک نے اتنا ہی اجازت چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ